امران خان صاحب اس پوزیشن میں ہے کہ وہ آرمی کو استعمال کر کے اقتدار میں آجائیں جب ان کو موقع ملا تھا پچھلے دھرنے میں بہترین جیسے بھی عجاز امیر صاحب کہہ رہے تھے ایسا موقع امران خان کو پھر نہیں ملے گا کہ جب حکومت نے ریکویسٹ کی آرمی چیف سے آرپریٹریشن کروائیں اور بعد میں کیونکہ انہیں پتا چلا ریزارٹ نہیں نکلے مقربی گئی حکومت بعد حالانکہ اس پہ ایس پی آر نے قیم رہے کہ حکومت نے کہا تھا وہ موقع تھا امران خان صاحب کے لئے کہ جب انہوں میں سے چھے میں سے پانچ شرائط انہوں نے کہا جہا ہم آپ کی منوا دیتے ہیں جنرل رہیل نے یہ کہنا ٹھیک تھا کہ ایکسیلنسی میں جا کے نواز شریف سے صیفت نہیں لے سکتا آپ یہ 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 چیزیں میں کرا دیتا ہوں خان صاحب چاہتے ہیں اس راتھ نواز شریف کی حکومت ختم ہو سکتی تھی انہوں نے میرا خیال اس وقت ایک کہہ سکتے ہیں پولٹیکلی طور پر شاید انہوں نے چور فیصلہ نہیں تھا اب وہ دس منٹ کی میٹنگ کریں وہ دس گھنٹے کی کریں ایک کی کریں اس سے کوئی ریزار نہیں نکلنے والا ایک طرح کی کٹسی ملاقات تھی مردان میں ایک بڑا واقع ہوا تھا دونوں مل گئے تو اتنی میرے ایک دس بارہ منٹ میں تو ویسے آپ کی پریزنٹری جو ہیں وہ آکھیں ایکچینج ہوتی ہیں امران خان صاحب اپنی بس جو ہے نا وہ وہ اس رات مس کر چکے تھے اور ان کے بڑے قریبی لوگ جو ہمارے کو جاننے والے ہیں کہ پانچ منٹ کی ملاقات تھی جنرل صاحب نے کہا اس نے کہا ہے حکومت نے کہا ہے کہ میں اربیٹریشن کر رہا ہوں چھے میں سے پانچ آپ کی ڈیمانٹس ماننے کو تیار ہے اسطیفے والی بات رہنے دیں اگر جوڈیشل کمیشن میں چیزیں آ گئیں تو حکومت آگے چھوڑ دے گی کان صاحب نے کہا ہے نہیں جی میں نے تو میت کا سوال کرنا ہے سو میں سے سو نمبر دیں گے تو ہم یہاں سے جائیں گے پورٹکس کا بھی سو بٹا سو تو ہوتی نہیں ہے سوپ نے رہا کھلی سٹو لیٹ فاری امران خان کے فوج یا ان کو ایجنسی وہاں سے کوئی سپورٹ ملے اور وہ لے کے ہیں اور پاورن میں مشکلیں گے